جی سابق جنرل سیکٹری جناب شہزاد خان نیازی ہمارے سے موجود ہیں سر اس دفعہ آپ الیکشن کو نہیں لڑ رہے ہیں میں الیکشن اس لیے نہیں لڑا کہ مجھے پہلے جنرل سیکٹری سارے ڈیلر بھائیوں نے مل کے بنایا تھا تو میرے صدر تھے پیر ناصر شاہ صاحب میں پہلی دفعہ جنرل سیکٹری بنا تھا انہوں نے پورا سال مجھے جو معاملات ہوتے ہیں ڈیلرز کے گاڑیوں وغیرہ کے مجھے اپنے شروعوں پہ کبھی ودو نہیں کیا کہ آپ آئیں بطور جنرل سیکٹری آپ کو کبھی انہوں نے نہیں بدائے بھائی آپ آئیں مسئلے مسائل حل کرتے ہیں یہ پوچھ نہیں ودو کیا جس کی وجہ سے میں ڈیلرز حضرات کی خدمات نہیں دے سکا مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا پرا پر جس کی وجہ سے میں نے اس دفعہ اگر کھڑا ہوتا تو پھر انہی کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سال کلیکشن نہیں لڑوں گا آپ ان کے گروپ بھی چھوڑ چکے رانہ فرمان بھی بھائی ہیں وقاس پھوڑ بھی بھائی ہیں ہمارے ینگ ہیں انرجیٹک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی طریقے سے صدر اور جنرل سیکٹری کے جو معاملات ہیں ڈیلرز ویشن کے وہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور ڈیلرز کو جو ہے نا خدمت کریں گے اور میں ان کے بیک اپ پہ ہوں انشاءاللہ اگلے سال اگلے سال اگلے سال دیکھیں گے انشاءاللہ میں پورا ان کو پش اپ کروں گا پوری سپورٹ کروں گا ایک اچھے طریقے سے ڈیلر ویشن چلا کے دکھاؤں گا کیونکہ میں سات سال سے میرا شروع میں کار پوائنڈ یہاں سات سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں ہر سال سیلیکشن ہو جاتی ہے اور اس سے آٹھ سال پہلے پندرہ سال عرصت اقیبن سے نا ایک ہی صدر چلا آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ینگ صدر آئے ینگ جنرل سیکٹی ہو ٹھیک ہے اس کو خدمت کا موقع ملے اگلے سال الیکشن ہوگا تو جو پریزنٹ صدر اور جنرل سیکٹی ہوگا اس کو پتہ ہے اگلے سال اگر الیکشن ہوگا ہم نے جیتنا ہے تو اس کے لیے ورک بھی کرنا پڑے یہ نہیں کہ پتہ ہے اگلے سال ہی میں نے صدر ہونا ہے میں نے جنرل سیکٹی ہونا ہے تو اگلا کچھ کرے ہی نا فلابود کے لیے ڈیلر کے لیے اس کو پتہ ہونا ہے میں نے اگلے سال نہیں ابھی سے محنت شروع کی ہوئی ہے سب نے ابھی سے محنت شروع کی ہے اب جو صدر یا جنرل سیکٹی رہے گا نا ایک سال اس کو پتہ ہوگا میں کام کروں گا تو نیکس ٹیم بھی صدر یا جنرل سیکٹی ہوگا ادھر وائز کام نہیں کروں گا تو میں نہیں ہوں گا اب تک یہی رواہت چلی آ رہی ہے کہ اس کام فلابود کسی ڈیلر کے لیے بھی نہ نہیں ہوتا تھا جس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح میں سمجھتا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے رانب فرمان صاحب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کریں گے اسی لیے تو الیکشن کی طرف اور پانچ فروری کو آپ اپنی گاڑی میں بندے بھر بھر کے لے کے جائیں گے بھرپور بھرپور الیکشن ہوگا خانیوال کی طریق کا زبال کی طریق کا زبردست قسم ہے انشاءاللہ اللہ الیکشن ہوگا میں اچھا آپ کے پولنگ بوت کہاں ہیں جو بنیں گے وہ فیصلہ کرنا ہے ابھی کل ہمارے کاغذات نامزدگی ہونی ہے انشاءاللہ اللہ زبردست طریقے سے کاغذات نامزدگی کرانے جائیں گے اور میں نے الودائی پارٹی دی ہے دوستوں کو گبن دس بارہ دن پہلے ایک اچھی روایت رکھی ہے سب ڈیلرز بھائیوں کو بلایا ہے قرآن خانی کروایا ہے اپنے شروعوں پر ان کا شکریہ ادا کی ہے کہ آپ نے مجھے لاس ٹائم جنرل سیکرٹی بنایا میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور ان سے معذرت بھی کی ہے کہ میں جو کرنا جاتا تھا جو میں نے کرنا تھا سوچا ہوا تھا وہ میں نہیں کر سکا آپ لوگوں خدمت جس طرح سے مجھے کرنی جائی تھی اس کی میں نے ان سے معذرت بھی کی ہے اور پھر اب یہ ان کو سامنے لے کے آیا ہوں میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اور جو چیزیں میں کرنا چاہتا تھا وہ انشاءاللہ ان سے کرواؤں گا اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر میں نیکس ٹائم ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوں گا پھر آپ نے تیسرا گروپ بنائیں گے پھر گروپ نہیں بنائیں گے یہ سارے ایک ہی ہے ہم الیکشن ہوگا جو جیتے گا بھلے وہ جیتے ہیں یا بھلے یہ جیتے ہیں سارے ان کی چھتری کے نیچے ہی ہوں گے یہ نہیں کہ یہ جیتنے کے بعد علیہ دلہ 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 جیسے باری سیشن کا جیسے باری سیشن کا الیکشن ہوتا ہے جنرل سدر اور جنرل سیکٹری سیلیکٹ ہونے کے بعد سارے ایک ہو جاتے ہیں ہم ہی انشاءاللہ ابھی بھی ایک ہیں اور بعد بھی اللہ کے حکم سے ایک ہی ہوں گے اور انشاءاللہ ایک سال اگر ہمیں موقع ملتا ہے ہمارے اتحاد گروپ ہے انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ایک سال میں ڈیلرز کو چینجنگ اور ان کی خدمات کر کے دکھائیں گے ڈیلر سویشن چلا کے دکھائیں گے کہ اس طرح سے ڈیلر سویشن چلتی ہے اس سال تو ہو گیا اگلے سال آپ کیا ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ صدر کی لڑیں گے یا جنرل سیکٹری کے لیے لڑیں گے وہ اگلے سال فیصلہ کریں گے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں بھائیوں کے ساتھ وقاز بھائی اور راو صاحب کے ساتھ فرمان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہم دن کریں گے بہت شکریہ جی جی آپ نے آج کا پرورام دیکھا بہت شکریہ اسلام علیکم خانوال سے محمد عاصف چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ خانوال کے کسی مسئلے جیسے سیوریچ ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور دیگر مسائل پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کی پرموشن ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر گاڑی کی خرید و فروخت چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ خانوال کے کسی ٹیلنٹ جو چھپا ہوا ٹیلنٹ اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ خانوال سیٹی ڈیجٹل میڈیا ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ اس ورسپ نمبر 0311 698 0347 پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے خانے وال سیٹی ڈیجٹل میڈیا